وزارت خزانہ نے دو ہزار تیس میں نیشنل ہیل سروسز کی تجویز پر جوس اور دیگر بیٹھے مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر بیس فیصد کرنے کا سٹریٹیجک فیصلہ کیا تاکہ اس کی خپت کو کم کر کے سہت عامہ پر تباہ کون اثرات کم کیا جا سکیں اس فیصلے کو پاکستانی سیول سوسائٹی، ماہرین سہت اور عالمی برادری نے اس وقت بڑے پیمانے پر سراہا تھا سابق وزیر خزانہ اسحاق دار نے دو ہزار تیس کے بجٹ اجلاس میں کے دوران پارلیمنٹ فلور پر ان ٹیکسز کو پاکستان کے بہترین مفاد اور عوام کی سہت کے لیے چالیس فیصد تک بڑھانے کا عہد کیا تھا مگر اب اطلاعات کے مطابق مشروع بغت کی سنت سے وابستہ لوگ وزیر خزانہ اور چیئرمن ایف بی آر سے مشروبات پر ٹیکسز کم کرنے اور مزید نہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں میٹھے مشروبات اور جوس، زیابتس، دل کی بیماریوں، کینسر، گردے کی خرابی اور دیگر بہت سی بیماریوں کے بڑے خطرے والے عوامل میں شامل ہے ڈیٹا کے مطابق ملک میں روزانہ گیارہ سو سے زیادہ لوگ زیابتس اور اس کی پہچیدگیوں کی وجہ سے مرتے ہیں روزانہ تین سو سے زائد لوگوں کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں اور ہر منٹ کے بعد کسی ایک انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے دوہزار اکیس میں پاکستان میں زیابتس کے روک تھام کی لاغت دوہزار چھے سو چالیس ملین ڈالر سے زیادہ تھی گلوبل ہیلتھ ایڈوکیسی کنسلٹنسی کے مطابق زیابتس پر قابو پانے کی سالانہ لاغت اس سے دگنی ہے جو پاکستان نئے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے مانگ رہا ہے عالمی زیابتس فیڈریشن، زیابتس ایسوسییشن آف پاکستان، پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسییشن، ہارٹ فائل، پاکستان کڈنی پیشنٹ ویلفیر ایسوسییشن، فیملی فیزیشنز ایسوسییشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسییشن سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی تنظیموں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ عوام کی صحت کی خاطر کورپورٹ سیکٹر کو ڈسکرج کرتے ہوئے تمام مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو پچاس فیصد تک بڑھائے دنیا بھر کے سو سے زیادہ ممالک اور ریاستیں میٹھے مشروبات پر زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں کم ٹیکس مشروبات کی سنت کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ورلڈ بینک کی موڈلنگ سٹڈی کے مطابق اگر حکومت تمام میٹھے مشروبات پر پچاس فیصد ڈیوٹی بڑھاتی ہے تو اس سے اگلے دس سالوں کے لیے عوستن سالانہ آٹھ سو دس ملین ڈالر ٹیکس آمدنی ہوگی اور صحت آمہ پر سالانہ اخراجات میں آٹھ آشاریہ نو ملین ڈالر کی بچت ہوگی اب حکومت کے سامنے ہے ایک طرف کارپوریٹ سیکٹر ہے جو کم ٹیکس چاہتا ہے تو دوسری طرف عوام کی صحت جیسا حساس معاملہ ہے دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا آپشن چوز کرتی ہے عام سوال تو یہ بھی ہے کہ جہاں عوامی مفاد آ جائے وہاں حکومت کو کسی دوسری آپشن کے بارے میں کیا سوچنا بھی چاہیے پینل کی رائے جانیں گے اسی معاملے پر سوال اس طرح سے ماہرین سہت سیول سوسائٹی کا میٹھے مشروبات پر ٹیکس بڑھانے پر زور مشروبات کے سنت سے منسلک افراد کی ٹیکس کم کرنے کی اپیر کارپوریٹ مفاد با مقاولہ عوامی مفاد کس کی جیت ہوگی حسن صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے حمدہ میں دیرینہ بہت پیارے دوست ابتخار سے معذرت خواہ ہوں ایسی ڈیٹری رف مری اس بونگی کی بجے یہ تھی کہ اب کوئی ٹوک دینا تو میں بات بھول جاتاں اور یہ میرے ساتھ کوئی سال ڈیڑھ سال سے ہو رہا ہے سوری آئی اپالوجی آجی افتخار آئیی نہیں آئی آئیی ایسی آئی اپالوجی آئیی نہیں آئیی آئی زرف آئی زرف افتخار سے مجھے امید ہے میرا اتنا پیارا دوستا مجھے معاف کر دیا معاف کر دیا آپ کو آئیشہ صورتحال یہ ہے کہ جو آپ نے تقریر فرمائی ہے یہ مشروبات کے حوالے سے یہ کئی سال پہلے جو اس وقت سیکرٹی داخلہ ہیں نورل امین مینگل اس وقت تھے وہ یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے سربراہ تو ایک دفعہ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا بڑی تفصیل سے کہ یہ بیشتر بھری اکثریت میٹھے مشروبات کی انتہائی محلق اور نقصان دے ہوتی ہے تفصیل آپ بیان کر چکے ہیں جو سو فیصد درست ہیں اور آپ نے شروع میں جو کہا کہ ایک سوال آپ لوگوں کی یعنی عوام کی ویورز کی بہتری کے لیے اس طرح کا سوال ایک کا ضرور کیا کریں زبردست تینکیو بری مچ اچھا یہ اس لیے بھی بہتر ہوگا کہ اس سے ڈسکریج ہوگا اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے گندبلہ کے یوزرز عام طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں سترہ اٹھارہ میں شاید سمجھ آجائے چھوٹے بچے پاوت ہوتے ہیں اور خاص طور پہ وہ بچے جو محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں سسے مسئے یہ گندبلہ مل جاتا ہے سو اس حتبار سے دیکھیں تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس پہ اگر ٹیکس لگتا ہے انہیں مالے مالے بنیات لیکن ان کی نیتیں تو گندی ہیں اس حتبار سے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے آخری بات صرف اتنی ہے کہ جہاں تک رہ گیا ٹیکس میں ٹیکس کی بات نہیں کرنا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اسلامی جمہوریہ ٹیکسستان ہے یہ جو بجلی گیس وغیرہ وہ کیا ہے ٹیکس ہی ہے ٹیکسستان ہے اسے عوامی لگام دیں تو دیں شہزاد صاحب آپ کے خیال میں کیا کارپوریٹ مفاد دیکھا جائے گا یا دوہرے طریقے سے عوامی مفاد کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے آپ اپنے امپورٹ کم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے لوکل مشروبات پہ جا سکتے ہیں ٹیکس بڑھا کے صحت کو فائدہ دیا جا سکتا ہے وہاں پہ صحت کا پیسہ بچایا جا سکتا ہے مشروبات میں کیوں نقصان نہیں ہے مشروبات کیونکہ اس میں ایکسس چینی استعمال ہوتی ہے چینی کون پیدا کرتا ہے پاکستان میں کہاں سے چینی آتی ہے آپ کی پارلیمنٹ میں سے آتی ہے ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ یہ ہمیں ایسی ایم صاحب بتائیں گے لیکن ایک بڑی اس کی تعداد جو ہے چینی کی پیداوار کے جو سنتی شعبے ہیں وہ سب کے سب وہاں پر بیٹھے ہوں ہیں اس وقت آپ کی پارلیمنٹ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ پارلیمنٹ والے اپنا نقصان کر کے یعنی پاکستان میں چینی کی خپت کم ہو جائے میری بکری کم ہو جائے میری مل کے اوپر نقصان اور نفع نہ ہو یہ کون قبول کرے گا اس لئے پہلی بات تو یہ ہے لیکن آپ کا سوال بالکل جائز ہے ہمارا حق یہ ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ دیکھئے یہ جو چینی کا عمل ہے چینی نے تباہ کر دیا ہے ہماری قوم کو اس میں کوئی شک نہیں ہم سب میٹھے کے بہت شوقین ہیں پیدایشی طور پر میٹھے کے شوقین ہیں لیکن اس نے ہمیں واقعی میں ایک بالکل ناہل اور ناکمہ اور بالکل ہی جیسے کہتے ہیں فیزیکلی ہمیں بالکل ختم کر کے رکھ دیا اس قوم کو تو اس لئے ہمیں بحثیت قوم اور انسان اور عوام اس چیز کا احساس ہونا چاہیے یہ تین چار چیز ہیں سگریٹ کے اوپر ہم نے ٹیکس تو گایا ہمیں اسی طریقے سے پان اور چھالیا پہ بھی جانا چاہیے ہمیں چینی پہ بھی جانا چاہیے ہمیں مشروبات پہ بھی جانا چاہیے اس پہ ٹیکس بڑھنا چاہیے ضرور بڑھنا چاہیے ہمیں عوام میں سے آواز آنی چاہیے پتی کے اوپر پتی کے امپورٹرز کون ہے اس ملک کے اندر تباہ کر کے رکھ دیا اس ملک کو چاہے پلا 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 کے اور میں بھی ان میں پینے والا میں شامل ہو چینی بھی اس میں تباہ کیا پیتے ہیں اس لئے خدا کا واسطہ یا ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں اگر قوم کرے اور یہ کا حکومت کرے تو بہت بڑی نیکی کرے گی ایسے چیزیں جو کہ امپورٹ ہوتی ہیں اور پھر عوام کی صحت کے لئے بھی نقصان دیں زیغن صاحب زیابت اس پر قابو پانے کی سالانہ لاغت آئی ایم ایف پروگرام سے دگنی ہے آپ کے خیال میں کیا ڈیوٹی پڑھائی جانی چاہیے اور اس سے بچت کی جا سکتی ایسی تجاویز کیوں نہیں حکومت لیتی ہے جو زیابت اس پر آپ نے بتایا کہ کنٹرول پانے کی یعنی اس کی علاج کرنے کی ہونے کے بعد علاج کرنے کی وہ خرچ کتنا ہے وہ آپ نے بتایا ایم ایف سے زیادہ ہے لیکن جو قوم کو نقصان پہنچتا ہے جو ایک بیمار قوم کی پرڈکٹیوٹی متاثر ہوتی اس کی وجہ سے جو معیشت متاثر ہوتی ہے اس کا تو حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے پاکستان میں ایک عجیب علمیہ ہے دیکھیں دنیا میں دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک بیماریاں ہوتی ہیں جو غریبوں کو لگتی ہیں جو کم خوراک کی وجہ سے ہوتی ہیں جو جراسیم کی وجہ سے ہوتی ہیں دوسری بیماریاں وہ ہیں جو امیروں کو لگتی ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں لائف سٹائل کی ہمارے ہاں حالت یہ ہو گئی ہے غریبوں کو غریبوں کی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کو امیروں کی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں جنوبی ایشیا میں زیابیتس کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی جو بالغ آبادی اس کا چھبیس فیصد ہر چوتھا بالغ شخص جو ہے پاکستان میں وہ زیابیتس کا مریض ہو چکا ہے جس کے کچھ جنیٹک فیکٹرز بھی ہیں لیکن لائف سٹائل جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ایک جین پہلے موجود ہے پھر ہم نے ایسا لائف سٹائل اختیار کیا جس کی وجہ سے ہم بڑی آسانی سے زیابیتس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس لائف سٹائل میں ایک جو چیز ہے وہ چینی اور مشروبات ہیں صرف یہ چیز نہیں ہے اس کے علاوہ جو پروسسٹ فوڈ ہے ہمارا آٹا جو ہے وہ بھی آٹا نہیں ہے وہ بھی نشاستہ ہے وہ بھی چینی میں کنورٹ ہوتا ہے جس طرح کا آٹا ہم کھاتے ہیں اور جتنا کھاتے ہیں وہ بھی اس کے علاوہ ہمارا جو آئل ہے وہ ٹرانس فیٹ ہے اور چینی اور مشروبات تو ہیں ہی ہیں اب حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو صحت مند بنانے کی کوشش کرے اور پریونٹیو ہیلتھ کی طرف جائے اچھی غزہ کو پرموٹ کرے اور بری غزہ کو روکے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف انسینٹیو دے دوسری طرف کوئی قدغنیں لگائے تیکس ایک قدغن کا طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں میں منع کر دیا جائیں مشروبات وزیراعظم صاحب پینہ ختم کر دیں کیبلٹ ختم کر دیں سرکاری دفتروں میں حکم ہو کہ میٹھی چائے اب نہیں چلے گی آپ میٹھے شربت یہاں پیش نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا سکولوں میں پروگرام چلا جائیں لیکن یہاں تو مسئلہ ہی مختلف ہے ہر پروگرام تو مشروبات والے فنڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر چینی جو ہے وہ تو پاکستان کی جمہوریت کو چلاتی ہے بلکہ ٹھیک ہے وہ تو کیبلٹ میں بیٹھی ہوتی ہے چینی کی خاطر تو زراعت تباہ کر دی چینی کی خاطر تو آپ نے پوری انڈسٹری کا کبھاڑا کر دی درست ہو گیا تو اتنے سارے مفادات ہیں افتخار صاحب تو پھر عوامی مفاد تو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی چیزہ ملے گی میں عوامی مفاد کے حق میں یہ مطالبے کی حمایت کرتا ہوں کہ جو یہ فیصلہ پہلے کیا گیا اس پر عمل درامت کرا جائے اور جس کا تذکرہ میرا دوست کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ چینی سارا دن پیدا کراتے ہیں اپنی میلوں کے ذریعے ان پر کابو ڈالا جائے اور پاکستان کے عوام کی صحت کا خیال لکھا جائے کیونکہ عوام کی صحت کا خیال لکھنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جی آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ